بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم رائزنگ ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کی طرف سے تشامدید میں ہوں محمد شاہد عظیم اور آپ کے لیے نورملائزیشن کا ٹاپک لے کے آئے ہوں تو اس سیریز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نورملائزیشن کیا ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہم اس سیریز کے اندر سیکھیں گے آج کی ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس میں آپ کو جو بھی خوبی یا خامی نظر آتی ہے اپنی رائے کا اظہاریں کومنٹ کر کے کیجئے تو چلیں جی آگے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ہمارا ایجنڈا ہے نورملائزیشن ہم نے جب بھی ڈیٹا بیس بنانے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا موڈلنگ کرنی ہوتی ہے ڈیٹا موڈلنگ کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے انواریمنٹ کی ڈیٹا بیس ہم بنانے جا رہے ہیں اس انواریمنٹ میں کون کون سی اٹریٹیز پائی جاتی ہیں اور ان کے کون کون سی اٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے اپنی ڈیٹا بیس میں سٹور کرنا ہے یا ان کے مطلق کون کون سا ڈیٹا ہے جو ہم نے اپنی ڈیٹا بیس میں سٹور کرنا ہے ایک دفعہ جب ہم اپنی ڈیٹا موڈلنگ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو موڈل آتا ہے اسے ہم کنسیپچول موڈل کہتے ہیں وہ ہمارے ایک کونسیپٹ کرتا ہے کونسیپچول موڈل بنانے کے بعد نیکس ہم نے اپنے لوجیکل موڈل بنانا ہوتا ہے تو لوجیکل موڈل میں ہم کو یہ خاص ڈیٹا موڈل چوز کرتے ہیں اور ہم اپنے کونسیپچول موڈل کو اس موڈل میں کنوائٹ کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس تین ویڈلی یوز ڈیٹا موڈل ہیں جس میں ہراریکل موڈل نیٹ بک موڈل اور ریلیشنل موڈل ہیں آج کل جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ریلیشنل موڈل ریلیشنل موڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ریلیشنز کی شکل میں ارینج کیا جاتا ہے ریلیشنل موڈل کو کہتے ہیں تو ہم نے ہر چیز کے گینسٹک ٹیبل بنانی ہوتی ہے اور اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ان تیبلز کے اندر ارینج کرنا ہوگا ایک اچھا ریلیشنل موڈل بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوٹیبل سیٹ آف ریلیشنز کو اڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری انوائیمنٹ کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے کون کونسے ریلیشنز ہیں جو بہترین رہیں گے جو سمودلی اور جو افشینٹلی ڈیٹا رکھیں گے اور جس کے اندر ہماری ڈیٹا کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور ہمیں جب چاہیے ہوگا وہ افشینٹلی مل جائے گا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کنسیپچل موڈل بنایا ڈیریکٹ پھر ریلیشنل سکیما میں اس کو کنورٹ کیا ایک دفعہ جب آپ ریلیشنل موڈل میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ انومالیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیپنڈنسیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیپنڈنسیز ہوتی ہیں جو ہمارے سسٹم کو مشکل بنا رہی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے پرابلمز کر سکتی ہیں اور نیکسٹ ٹیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے موڈل میں سے وہ انومالیز اور وہ ڈیپنڈنسیز کو فتم کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس ڈیٹا بیس کو ایمپلیمنٹ کریں تو ہمیں ایمپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ کوئی پرابلم نہ آئے اور جب یہ ڈیٹا بیس آپریشن میں جائے تو آپریشن سمودھ ہو اور ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر پرسیسٹن رہی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا موڈل میں سے وہ ساری ڈیپنڈنسیز اور انومالیز کو ریموو کرتے ہیں انڈیپنڈنسیز اور انومالیز کے ریموو کرنے کے عمل کو نورمالیزیشن کرتے ہیں نورمالیزیشن کا پروسیس ہماری ڈیٹا بیس کے لوجیکل ڈیزائن کو امپروو کرتا ہے بہتر بناتا ہے اگر ہم اس چیز کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نورمالیزیشن is a process to produce a simple and stable set of relations by reducing anomalies and dependencies among data entities تو ہم کرنا کہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نورمالیزیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹا کے اندر جتنی dependencies اور جتنی anomalies ہیں ان کو ریموو کریں اور ہمارے پاس جو نیا set of relations ہوں وہ stable ہوں وہ smooth ہوں اور وہ efficient نورمالیزیشن کا process ڈیٹاکٹر ایف کار نے introduce کروایا تھا نورمالیزیشن کا process ڈیفرنٹ phases یا ڈیفرنٹ stages میں perform کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ ڈاکٹر ایف کار نے تین نورمال فارم device کی تھی first نورمال فارم second نورمال فارم third نورمال فارم ایک نورمال فارم ہوتی کیا a normal form is basically a state of relation achieved by applying different conditions اور different rules on the relation ایک نورمال فارم کسی ریلشن کی ایک خاص حالت ہوتی ہے ایک خاص state ہوتی ہے جو ہم اس کے اوپر different rules اور different processes apply کر کے achieve کرتے ہیں ہم حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر ایف کار نے تو basically تین نورمال فارم introduce کروای تھی لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ مل کے ایک اور ساتھ بائس انہوں نے مل کے ایک نئی نورمال فارم introduce کروای جس کا نام انہوں نے بائس کارڈ نورمال فارم یا BCNFR جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر نورمال فارم کی کچھ conditions ہوتی ہیں کچھ rules ہوتے ہیں اور اگر وہ نورمال فارم ان conditions کو یا ان rules کو satisfy کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری table اس نورمال فارم میں ہے یا ہماری relation اس particular نورمال فارم میں ہے تو وہ rules کیا ہیں وہ conditions کیا ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں اس وقت آپ ایک diagram دیکھ رہے ہیں جس کے اندر normalization کا process ہم نے دکھایا ہے آغاز ہوتا ہے ہمارا unnormalized set of relations unnormalized set means کہ جیسے ہی ہمیں اپنا conceptual model ملا تھا as it is ہم نے اس کو relational schema میں یا relational model میں convert کر کے رکھ لیا ہم نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی process نہیں کیا تو یہ ہمارا unnormalized set of relations ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اوپر different conditions apply کریں گے اور جب ہم conditions apply کر لیں گے اور ہماری جو relation ہے ان conditions کہ ہمارا relational split clear normal form ہے مثلا first normal form کی شرط ہے کہ اس کے اندر کوئی repeating group نہیں ہونا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری unnormalized tables کے اندر کہیں کوئی repeating group تو نہیں ہے repeating group کیا ہوتا ہے میں آگے ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہماری relations کے اندر کوئی repeating group نہیں ہے اگر تو نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو relations ہیں لیکن اگر repeating group ہے تو ہم اس repeating group کو remove کریں گے اور repeating group کو remove کرنے کے بعد ہمارے پاس جو relation آئے گی وہ first normal form میں ہوگی ہے اسی طرح second normal form کی دو conditions ہیں first کہ relation first normal form میں ہونی چاہیے and second کہ اس کے اندر کوئی partial dependency نہیں ہونی چاہیے partial dependency کیا ہوتی ہم اس کو آکے دیکھیں گے اگر تو ہماری relation first normal form میں ہے اور اس کے اندر کوئی partial dependency نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ ہماری relation second normal form میں اور اگر اس کے اندر partial dependency ہے تو ہماری relation second normal form میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے اس کے اندر سے وہ partial dependency remove کریں گے پھر ہماری جو table ہے وہ second normal form میں آجے گے اسی طرح third normal form میں transitive dependency remove کی جاتی اور ہماری جو relation ہے وہ next normal form میں convert ہوتی جاتی ہے تو یہ تھی normal لیزیشن اب یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو دیکھیں گے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کر کے ہمارے نوڈیفکیشن حاصل کیجئے تاکہ اس سیریز کی نیکس جب بھی ویڈیو آئے تو آپ کو پتا چل جائے تو جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے